بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس سائمہ فورکے کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیر ہے سیمگے ٹھیک تھاک ہوں گے لپک سب کو خیر وافیت سے رکھیں تو آج جو ہے نا ہمارا لاسٹے ہے مائیکے میں اس کے بعد چلے جانا ایسا سرال یہاں پر بن رہی ہے فروٹ چارٹ اور فروٹ چارٹ بنانے کے لئے ایک تو فریش کریم منگوائی ہے دوسرا آئس کریم منگوائی ہے آئس کریم جو ہے نا یہ بھی فروٹ چارٹ میں جائے گی اچھا جی فریش کریم ڈالنی ہے فروٹ چارٹ میں اور اس کے ساتھ آئس کریم اس طرح سے ڈالنی ہے کہ اس کے اوپر سے جو چوکلٹ ہے نا وہ اتار دینے کیونکہ چوکلٹ کے بغیر منگوائی تھی تو وہ ملی نہیں گاؤں میں ضروری نہیں کہ ہر چیز ملے کوئی چیز کبھی مل جاتے کبھی کوئی چیز شاٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا دعا چودری یہ آئس کریم اتار کے مزے مزے سے کھا رہی ہے بارش کے بعد یہ نن نے منہ پی دی بارش پکڑا پکڑا بارش کا ہر چیز نکھر جاتی ہے بارش کے بعد ماشاءاللہ سے اللہ کی قدرت تو یہاں پر بارش ہوئی ہے بارش کے بعد بچہ پارٹی جو ہے وہ باہر آگئی ہے اور بارش انجوائے کر رہے ہیں سارے تو یہاں پر بچے جو ہے نا پیٹھو گرم کھیل رہے ہیں بچپن میں ہم لوگ بھی بہت زیادہ کھیل جاتے ہیں بہت اور مجھے بال سے تنا ڈر لگتا تھا کہ مجھے نہ لگ جائے لیکن انفورچنیٹلی وہ لگتی بھی آکے مجھے ہی تھی تو کہتے ہیں نا کہ انسان جس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا کہ آپ کے دل میں جس چیز کا ڈر ہونا یہ نہ ہو یہ نہ ہو میرے ساتھ یہ نہ ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کافی میری تو خیر کافی عزمائی ہوئی بات ہے اس طرح سے ہو جاتا ہے اور یہاں پر کھوتا ریڈی پلس گدگڑی کھڑی بھی ہے وہ لوگ چارہ لے کے جا رہے ہیں چارہ پلس پٹھے اور ایک تو اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی تو یہاں سے نا اس کو گزارتے پر ڈر رہے تھے تو پاپا جن کو مزاگ کر رہے تھے کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوتا گزار لو یہیں سے اور کہاں سے لے کے جاؤ گے کیونکہ بارش ہو جاتی ہے ہر طرف کیچڑی کیچڑ ہوتا ہے تو کچھارہ کاٹنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ان کی ہمت ہے جو بیچارے کرتے ہیں بچوں کو کھیلتا دیکھے نا بچپن یاد آگیا مجھے پٹھو گرم ہم لگ بھی بہت کھیلا کرتے تھے اور میں ہر بار اتنا بال سے ڈرتی تھی تو لگتے بھی مجھے ہی تھی ہم سب کزنز مل کے نا سب بہت کھیلا کرتے تھے نہیں لگے نہیں لگے نہیں لگے نہیں لگے آرام سے بناو سکون کے ساتھ ان کو دکھا دکھا کے بناو ادھر آو آو ماما پاس آرام سے آرام سے گر جاؤ گے بیٹے گر جاؤ گے آج ہے میرا شہزادہ آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آرام سے آرام سے آپ بیٹے گر جائیں گے آرام آرام جودہ پہن کیا جالی سے افان بیک اندر لے کیا آج ہے جی آج اسالن بنا ہے یہ میرا دعا کا بہت ہی فیوریٹ ہے کیونکہ ہمارے سسرال میں یہ بنتا ہی نہیں یہ پھلیاں جو ہوتی ہیں لوبیا کی ان کو نکالنا بڑا ہی مشکل ہوتا ان کے بیچ جو ہوتے ہیں لوبیا نکالنا اتنا مشکل ہوتا ہے تو ہمارے گر میں بہت مشکل سے بنتی ہیں کبھی کبار ہو جاتا ہے لیکن نہیں بنتی میرے گر میں تو بالکل نہیں خالد نہیں کھاتے وہ کہتا ہے ان میں سے کبھی کبار کوئی سونڈیاں وغیرہ نکل آتی ہیں تو ہو سکتا ہے کھانے میں پک گئی ہوں اس وجہ سے نہیں بنتی تو میرا فیوریٹ سالن بنا اور میں نے اس میں پیاز ڈالے ہنٹا ماٹر ڈالے جو کہ پاپا جی نے کٹے تھے اور ایک مزدار سے پلیٹ بنا رہی ہے اب میں اس کے سا روٹی کھاؤں گی گندی نہیں اٹا گئی ایسن سے لنچ چھین لیا ہے دعا چودری کے اصلیت دیکھ لے لنچ میں ہے کہ میرے موہ میں بھی پانی آرہ آدھا میرا آدھا آپ کا پکڑا میں زرہ کھاؤ لوں کون ڈالی میں ہے ایسن نے مزدی کا پراتا ایک بہت کیا ہے میں کپاہ نہیں چرائی آپ لوگ نہیں آؤ بہت کیا ہے بہت کیا ہے ایسن نے دیکھ لیا ہے اس لیے کیونکہ یہ سکول سے ایک ہے ہاں سے آسن اپنا بے کھا لیا اور آسن کا بے کھا دے چود رکھ میرے بان جگہ ہے انڈا پراتھا میرے بان جگہ ہے اچھا جی یہ وہاں پر ہمارینا لاسٹ ایفننگ ہے کیونکہ کل ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ کل ہم نے واپس چلے جانا ہے تو آج باہر جا کے بیٹھتے ہیں پاپا جی کے پاس کیونکہ کلے بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گئی بچوں کو لے کے بچے جو ہے نا وہ باہر خوش جاتے ہیں میرہ بھی آرام سے بیٹھ کے کھیلتی رہتی اس کو چیئر پر بٹھا دے تو آرام سے بیٹھے کھیلتی رہتی ہے تو تھوڑا سو سکون رہتا ہے گھر میں بہت تنگ کرتے ہیں یہاں پر آ کر بچے بہت زیادہ فریش ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں بول رہی تھی پاپا جی کو کہ بچوں کے بال کافی بڑے ہوئے ہیں اور یہ بال کٹواتے نہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو کوئی نائی یہاں پر گھر پہ نہیں آ جاتا کیونکہ گاؤں میں جو ہوتا ہے نائی بہت اچھے ہوتے ہیں گھر پہ آ کے بال کٹ کے چلے جاتے ہیں تو کہہ رہے تھے آجائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں بلوا لیتا ہوں میں نے کہا پھر بلوا لیں شام کو بچوں کے بال کٹوالے تھے مانو بلی کے بھی بالے تھے زیادہ بڑے ہوئے ہیں آنکھوں میں اجار ہیں اس کے اور کانوں کے اوپر سے تھوڑی سی سیٹنگ کروانے ہیں اس کے علاوہ زہان کے بال سیٹ کروانے تھے اور ارہم کے پہلے سے کٹوالے تھے اور افان کے بھی آسیم احسن نے بھی کٹوانے تھے تو ہم نے کہا چلو گھر پہ بلالیں یہ ہے نا جو چھوٹے بچے ان کو مائیں ہی پکڑیں تو وہ کابو آتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کہا گھر پہ بلوا لیں اب وہاں پہ جا کے کون بال کٹوا کے کیونکہ وہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور جانا مناسب نہیں ہے تو اس وجہ سے پاپا جی کہہ رہے تھے کہ گھر پہ آ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر آ جاتے ہیں پہلے بھی ہم لوگ بلوا لیتے ہیں کیونکہ گاہ میں اکثر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ نائی جو ہوتے ہیں نا موسلی سب سے پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا ان کی شاپس نہیں ہوتی تھی آج کل تو گاؤں میں بھی سیلون بن گئے تو تب کوئی شاپ نہیں ہوتی تھی تو آج کل تو پولر والے اور اس طرح سے کہلاتے ہیں سیلون ہے پولر ہے اس طرح سے تب ان کو نائی ہی بولتے تھے اور ہر گھر میں جو ہوتا تھے نا باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ہجامت کروارے ہوتے تھے پہلے یہ تھا آج کل تو خیر گاؤں نے بھی اتنی ترقی کر لیا شہروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا فیشن میں بھی اور اس طرح سی ڈیزائننگ میں بھی تو یہاں پر نائی صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں اور بچوں کے رونے کا ٹائم آگیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کٹوائے زہان کے اور ابھی جو ہے نا ایسن گھر پہ گیا ہے بتانے زہان کو لے کے آئے ہیں زہان کی شامت آنے والی ہے ابھی اچھا جی جب نائی آیا نا تو دعا مجھے بول رہی تھی وہ بول رہی تھی آپ جاؤ میں بول رہی تھی آپ جاؤ میں نے کہا ایک ہی چلے جائے بالی بال ہو جانے نہانا پڑے گا اچھا نہ اس کی حمد ہو رہی تھی نہ میری ہو رہی تھی پھر اخیر ہم نے بلی کا بکرہ بنا دیا اپنی آپی کو تو بلی کے بکرے سے ایک بات یاد آئی مجھے نا جب میں چھوٹی تھی تب مجھے نہیں پتا تھا کہ بلی کا بکرہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے میرے ابو کے معمول لگتے ہیں ان کا نام ہے ولی تو میں سمجھتی تھی ولی کا بکرہ مجھے لگتا تھا کہ ان کا بکرہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی تھی تو میں نے کہا ان کے بکرے کی بات کر رہے ہیں تو اب جا کے مجھے پتا چلا ہے کہ بلی کا بکرہ ہوتا ہے ولی کا بکرہ نہیں ہوتا ہے میرے ابو کے معمول لگتے ہیں تو اب ان کی ڈیتھ ہو گئے خیر اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے بچپن کے جو ہوتے ہیں ہمارے کام چھوٹے چھوٹے اور یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے بدھو ہوا کرتے تھے اور یہاں پر آسیم کے پاس کیمرہ تھا میں نے کہا آسیم ان کی ویڈیو بنانا دیکھنا کیسے کٹنگ کرواتے ہیں تو آسیم نے اپنی شوکنیاں ادھر ادھر کیمرہ گھماں گھماں کے کافی سارے سٹائل مارے ہوئے ہیں اچھے تو اب باری آگئی ہے میرہا کی توبہ میرہا اتنا روئی اتنا روئی بال کٹواتے ہوئے زہان جو تھا وہ اس سے بھی زیادہ رویا اور اس قدر وہ روئے اس کی ٹانگیں کامپنے لگ گئی تھی کٹنگ کروانے کے بعد تھوڑا سا پانی گرم کی کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور ان کو نہ لیا تو اب جو ہے نا دوسرے دن کی دوپہر ہو گئی ہے اور ہم لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ خالد لینے آ رہے ہیں اور جوائی پائی کے لئے کھانا بن رہے ہیں کیونکہ دماد ہمارے ہاں جو ہوتے ہیں نا دمادوں کی کافی خدمت شدمت کی جاتی ہے کافی پروٹوکول ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل کے ویلوگ میں ملاقات ہوگی کل جو تھا نا یوٹیب میں کوئی مسئلہ ہوا تھا ویلوگ اپلوڈ کیا تھا لیکن کوئی ویوز وغیرہ نہیں آئے اور ویلوگ جو تھا نا کچھ لوگوں کے پاس نہیں گیا مطلب کافی ساری ویڈیوز کچھ لوگوں کے پاس نہیں گئی تو جس نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں جس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ